ڈاکٹر زیاؤدین ہسپتال مریضوں کی حفاظت اور کوالیٹی کا میار بلند کرنے کے لیے پورازم ہے ڈاکٹر زیاؤدین ہسپتال کے پانچوں کیمپسز میں چار ہزار سے زائد ملازمین ہر رمحہ مریضوں کی دیکھ بال اور شفایابی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے میں مصروف عمل ہیں ہماری پہلی ترجی ہمارے مریض ہیں یہ ڈاکٹر زیاؤدین ہسپتال کا نصف اللین ہے ہسپتال میں قدم رکھنے کے بعد ہر مریض کے ساتھ مکمل تعاون، اہسترام اور ہمدردانہ سلوک رکھا جاتا ہے کیونکہ مریض کو جلدہ جل اس کی مطلوبہ مدد فرہم کرنا ہمارا بنیادی مقصد ہے مریض کی درست شناب، مرز کی تشخیص اور علاج کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے مریض کا نام اور ایمار نمبر حاصل کرنا ہماری پولیشی ہے ہم مریضوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام انتظامات کو یقینی بناتے ہیں نام کیا آپ کا میں ہے؟ پارس پتون پارس پتون یہاں زیادیاں ER میں پوسٹ گریجیشن ٹریننگ پروگرام چلدا ہے تو دنیا کی جو نیو ریکومنڈڈ گائیڈ لینڈس ہیں اسے ساب سے یہاں پہ ٹیٹمنٹ کیا جاتا ہے اور ہمارا فوکس کمیونکیشن پہ ہوتا ہے کمیونکیشن فران سینئر ڈاکٹرز ٹو جونئر ڈاکٹرز اینٹو سٹاف تو ایک کمیونکیشن اور اچھی جو ٹیم ورک ہے ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ٹیٹمنٹ We teach our nurses to be technically competent as well as to be more alert and attentive to our special needs We take care of the patients the way we want to be taken care of ourselves Clear communication is strongly emphasized and nurses use read back method while taking verbal orders Alo Samalaikum Zhoni this is Babar, how may I help you? Ji istah Babar دکٹر محسن بولا ہوں پیشن رزیہ خان رزیہ خان روم نمبر 4021 ایمار 2281 ان کو انجیکشن دیکلوفینک سوڈیم 75 ایم جی آئی ایم سٹیٹ لگا دو ایمار نمبر 2281 روم نمبر 4021 انجیکشن دیکلوفینک سوڈیم 75 ایم جی آئی ایم سٹیٹ ٹھیک ہے سر بلگل سہی ہماری لیبارٹری آئیسو سٹیفائید ہے ہم رکاس اور کیپ کے ثرو انٹرنیشنل ٹیسٹنگ میں حصہ لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھ سکیں لیبارٹری میں آنے والی مریضوں کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بہتر سہولت مہگیا کر سکیں کسی قسم پریشانی کا سامنا نہ ہو اور ان کو بروقت ان کی ریپورٹ ان کو پہنچ سکے کسی بھی کریٹیکل ریزلٹ کی صورت میں ہمارا متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا عملہ فوری طور پہ ان کو فون پر انفارم کرتے ہیں کہ آپ اپنی ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں تاکہ وہ کسی نقصان سے بچ سکیں اسلام علیکم میں ڈاکٹر جاؤدین اسپیڈل سے بات کر رہا ہوں آپ نے کوئی ٹیسٹ کروایا تھے جاؤدین ریپورٹری سے اس کے علاوہ ہوم کلیکشن سرویس جو بریز موفن کرنے میں پرابلم ہوتی ہے ان کو اس کے لیے ہوم کلیکشن سرویس سے ہمارا تجربہ کارملا گھر جا کر ان کا بلڈ لیا آتا ہے اور ان کو ہی سہولت مہاگیا کرتا ہے دماؤں کی اپادت ہر شخصی زمیداری اور اس زمیداری کو پروپر طریقے سے نبھانے کے لیے ہمیں مسلسل ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاک کی کوارڈینیشن میں رہنا پڑتا ہے تاکہ صحیح پرسکرپشن ہم تک پہنچ سکیں سو دارد we have right drug, right dose, right root, right person on right time is it Raise your life quality and patient safety is our first priority even in the operation theta before the surgeon makes an incision we stop and check for the name the site of the procedure and the name of the procedure here in the hospital patient safety is inhabit in everything that we do ڈاکٹر زیاودین ہسپتال میں ہر ملازم کو مریضوں کو اٹھانے لٹانے اور ان کی دیکھ بال کرنے اور ان سے بات جت کرنے کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ مریضوں کا ہسپتال میں رہنا آرامدہ اور خوشگوار رہے ہینڈ واشنگ یعنی کہ ہاتھوں کی صفحہ انفیکشن کنٹرول میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس لیے ہم اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اپنے سٹاف کو الٹ رکھنے کے لیے تربیتی سیشن آرینج کرتے ہیں مسلسہ نکرانی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آڈٹس کیے جاتے ہیں فیڈ بیک فارم دیے جاتے ہیں ہینڈ سائنی ٹائزر بھی ہر جگہ پہ مجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہینڈ واشنگ سہولت بھی ہم نے دی ہوئی ہے تاکہ ہم سب مل کر انفیکشن کو ختم کر سکیں ہمارا کیچن سٹاف کیچن سیفٹی اور ہائیجینی کے حصولوں پر حمل کرتا ہے ڈائیٹیشن کے مطابق تمام کھانے ذائقے دار اور مریضوں کی طبی زوریات کو پورا کرنے کے لیے بہترین ہے ہماری فائر فارٹنگ ٹیم چوبیس گھنٹے آگ بجانے کے لیے ڈاکٹر جاؤدین ہسٹریل نے اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہے اور ہمارے پاس ایسے بےمثال ایکپمنٹ موجود ہیں جو کہ وقت پڑھنے پر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ہمارا اولین مقصد اور ترجیح ڈاکٹر جاؤدین ہسٹریل کے تمام ملازمین کو ٹریننگ دینا ہے تاکہ وہ ضرورت پڑھنے پر اپنی اور دوسروں کی مدد کر سکیں مزید یہ کہ ہمارے تمام فائر فائٹرز شہری دفاع پاکستان سے تربیت آفتہ ہیں ہمارا مقصد محض مسئلے کو حل کرنا نہیں بلکہ دوبارہ ہونے سے روکنا ہے فال ڈیڈکشن انٹرنیشنل پیشنٹ سیفٹی گول ہے جس میں ہم ہر لمحہ مریض پر نظر رکھتے ہیں ہم سب مریض کو بحالی کے راستے پر لانے اور ان کو اس راستے پر چلانے میں اپنا اہم کردارہ دکھتے ہیں کوالٹی ڈاکٹر زیاؤدین اسپطال کی بنیادی اقدار میں سے ایک ہے اسپطال کے ہر ملازم کی کارگردگی کا مریض کی صحت پر گہرا سر پڑتا ہے لہٰذا کوالٹی اشورنس ڈپارٹمنٹ کوالٹی کے میار کو قائم رکھنے اور اسے مزید بہتر بنانے کے لیے اسپطال کے تمام ملازمین کے لیے کوالٹی کے میار سے مطالق نئے پروجیکٹس اور پروٹوکولز مطارف کرواتا رہتا ہے